انڈیپیننٹ اردو کے فیسبوک لائیو میں خوش آمدید ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر حسن اروج موجود ہیں جو کہ سابقہ ڈیریکشنڈرنل ہیلتھ سرویسز بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ خدرتی آفات کے مختلف اوقات میں جب پاکستان میں دلزلہ آیا یا مختلف سیلاب آیا اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ خدمات جو ہیں وہ وفاقی سطح پر سر انجام دی ڈاکٹر حسن اروج سے آج ہم اس حالیہ سیلاب سے مطالق سوالات پوچھیں گے جن میں سے سر فیرس تو یہ ہے کہ ایک قدرتی آفت جو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ کن مراحل سے گزرتی ہے اب جیسے سیلاب آ گیا پانی کھڑا ہے یا پانی نکل جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا اور انڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے جی بہت اچھا سوال کے آپ نے کی ہے بنیادی طور پر کسی بھی قدرتی آفت کے چار مراحل ہوتی ہیں اور سارا جو نکتہ نظر ہوتا ہے objective ہوتا ہے وہ انسانی جان کو بچانا ہے انسان کو سکون دینا ہے اس کی زندگی بچانا ہے اور اس کو بیمار ہونے سے اور اس کو زخمی ہونے سے بچانا ہے چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے سیلاب ہو چاہے وہ lightning ہو drought ہو ہر قدرتی آفت کے یہ چار یہ objectives ہوتے ہیں چار مراحل یہ ہیں سب سے پہلا مراحلہ تو ہوتا ہے preparedness کہ قدرتی آفت آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں دوسرا مراحلہ ہوتا ہے response جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں یعنی ہم کس طرح اکھٹا ہو کر یکجو ہو کر اس جگہ میں ان لوگوں کا لوگوں کی زندگی بچائیں اور ان کو بیمار ہونے سے بچائیں تیسرا مراحلہ ہوتا ہے ان کی rehabilitation کہ ان کو ہم کس طرح rehabilitate کریں اور اس میں preparedness سے پہلے ایک چیز میں آپ کو ایک بات بتانا چاہا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے چاہے وہ سیلاب کی فارم میں ہو یا زلزلے کی شکل میں ہو assessment کی جاتی ہے اچھی organizations اچھی حکومتیں بہت quickly assess کرتی ہیں کہ damage کتنا ہے درست کس حد تک نقصان ہوا ہے مزید کیا نقصان ہو سکتا ہے تو ابھی sorry to interrupt تو میں نے خالے ابھی پی ڈی ایم میں بلوچستان نے assessment survey پہلا کروایا ہے جی assessment survey ہر جگہ ہوئے ہیں لیکن چونکہ بلوچستان بہت زیادہ effect ہوا تھا اس سیلاب سے تو پی ڈی ایم میں بلوچستان نے سب سے پہلا assessment survey کرا کے بھیجائے ظاہر ہے damage بہت ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی calamity ہے جسے کہنا چاہیے یہ میں یہ بلکہ کہوں گا دوہزار پانچ کے زلزلے سے بڑی آفت ہے یہ اور اس سے زیادہ ہمیں یکجو ہو کے اور اکھٹا ہو کے مدد کرنی چاہیے ہر لیول پہ اور دعا بھی کرنی چاہیے بے شک بے شک right sir thank you so much اجوہ ڈاگ سب اسی سے related ایک بیچ میں اب سوال یہ آتا ہے کہ جیسے ہم لوگ انفرادی سطحے پہ مدد کرنا چاہتے ہیں اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو مطلب اس کا صحیح طریقہ کیا گیا مختلف سطح پہ مختلف ادارے اور مختلف لوگ وہ کس طرح سے سیلاف زدگان کی وہ مدد کر سکتے ہیں جو بلکل accurate ہوئی نہیں جس میں آپ کہیے کہ وسائل ضائع ہونے کا اندیشہ کم سے کم ہو یہ دوبارہ آپ نے بہت ہی عالی سوال کی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک قدرتی آفت آ جاتی ہے خدا کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایک جذبہ موجود ہے ایک گداس دل موجود ہے ایک حساس طبیعت موجود ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ اس ملک میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ موجود ہے جو کہ بین الاقوامی دنیا نے بھی اس کو ریکنائز کیا ہے کئی سطحوں پہ اب جب ایک قدرتی آفت آ جاتی ہے تو کئی سطحات ہوتی ہیں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا ایک لیول ہے حکومت ڈیفنیٹلی ریسپونسبل ہوتی ہے حکومت کا جو لیول ہے وہ ہے ایک تو ڈیمیج کا تخمینہ لگانا یعنی کتنا کتنا ڈیمیج ہوئے ہیں سرویسز کا ڈیمیج کتنا ہوئے ہیں مکانوں کا کتنا ہوئے ہیں مال مویشیوں کا کتنا ہوئے ہیں جانوں کا کتنا ڈیمیج ہوئے ہیں اور یہ بھی تخمینہ لگانا کہ آگے آنے والے ایک دن چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے کتنا ڈیمیج ہونے کا کے چانسز ہیں یہ بڑا ضروری ہے اچھی پلاننگ اور ریسپونس کے لیے اور سب سے اہم جو کام حکومت کا ہے وہ ہے کوڈینیشن یعنی مختلف صوبوں کو مختلف ایجنسیز کو مختلف بین الاقوامی جو انجیوز آ رہی ہیں انٹرنیشنل انجیوز آ رہی ہیں لوکل انجیوز ہیں ان میں اپنی اپنی کیپیسٹی موجود ہے اس وقت اس وقت ہمارے پاس مطلب صوبائی سطح پہ یا فاقی سطح پہ کوئی ایسی سنٹرل کمیٹی موجود ہے کہ جس سے یہ امداد کرنے والے فلاحی رضاکار جو ہیں وہ اس سے اگر وابستہ ہو جائیں یا یہ کہ وہ ان سب کا ایک آپ کا یہ کہ ہمیں ڈیٹا فرام کرتی ہو کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ قابل اعتبار ہیں کوئی ایسی ایتھارٹی ہمارے پاس ہے جی بالکل نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی نڈی ایم اے چیک ہے ایک وفاقی سطح پہ ہے اور اسی طرح صوبائی سطح پہ پی دی ایم اے پوینشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی اور وہ آگے ڈسٹرکٹ اور ڈیویشن لیول پہ بھی جاتی ہے ان کو توڑ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کر دیا ہے وہ پرائیویٹ ایداروں کو ایفیلیشن دیتی ہے یعنی اگر کوئی جی بنیادی طور پہ بات ہی میں اس پہ اندوہ سنکتے پہ آ رہا تھا جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیپٹی کمیشنرز جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کا اس کو ریسپانسبل ہوتا ہے وہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کو لیڈ کرتا ہے اس کے پاس سارا ڈیٹا بھی ہوتا ہے اس کے پاس پاور بھی ہوتی ہے اس کے پاس ڈیپٹی کمیشنر کے پاس سارا ڈیٹا بھی ہے تخمینہ بھی ہے ڈیمیج اسیسمنٹ بھی ہے کہاں کس زور کا سہلاب ہے کہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں کہاں بھوک ہے کہاں افلاس ہے کہاں چھت نہیں ہے کہاں دوائیوں کی ضرورت ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے پاس ہوتا ہے اب اگلا سطح آ گیا کمیونٹی لیول پہ یعنی لوگ اپنے معاشرتی لیول پہ مل کے کیا کرتے ہیں اور میں فرق نہیں کرنا چاہوں گا چوتھی سطح کو جو انفرادی لیول ہے دیکھیں افراد سے بن کے معاشرہ بنتا ہے میں جانا چاہ رہا ہوں آپ جانا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم کس طرح مدد کریں ہم کی میں چاہوں گا کہ اس طرح بہت ہی اقل مندی سے ہم کام لیں اس طرح ہم جذبات میں اٹھ کے چل نہ پڑیں اور اس میں ہم جہاں جانا چاہ رہے ہیں جہاں ہماری نیت ہے یا ہم احساس کر رہے ہیں کہ ہم اُس جگہ ہمارے رشتہ دار اور دوست پسے ہوئے ہیں یا تو ہم اُدھر جانا چاہ رہے ہیں یا ہم جنرلی ہم نے اسیسمنٹ کی کہ بلوچستان میں یا کے پی کے میں یا پنجاب میں کوئی یہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ آپ سے زیادہ قرار دے دیا گیا ہم اُدھر مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں کے لوکل ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی سے رابطہ قائم کریے اور ان سے پوچھئے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اگر ہم یوں چلے گئے یا ہم اکیلے نہ بھی گئے اول تو اکیلے جانا اتنا بہتر میں اس کی رائے نہیں دوں گا کیونکہ بیچ میں سیلاب بھی ہے آپ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو آپ دوسروں کی کیا مدد کریں گے آپ اگر موشرتی طور پر ایک گروپ بنا کے بھی جاتے ہیں تو آپ روڈ بلوک کر سکتے ہیں یہ الٹا ہم تکلیف دے سکتے ہیں اس امداد کو جو ادھر پہنچ رہی ہے تو آپ انٹرنیشنل اینجیوز اور نیشنل اینجیوز اور حکومت کی جتنی استطاعت ہے اس کا ڈیٹا ڈپٹی کمیشنر اور ڈسٹرک مینجمنٹ کے پاس ہوتا ہے اب آپ کی استطاعت کیا ہے رائٹ یعنی انٹرنیشنل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر جو ہے علاقے کا چاہے ہم انفرادی جارہے ہیں چاہے ہم گروہی شکل میں جارہے ہیں ڈپٹی کمیشنر سے اگر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے یا ڈی سی آفسس سے ہم پہلے پوچھ لیتے ہیں بلکل تو ہماری وہ ایفرٹ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا سکتی ہے ایکسلوٹلی ورنہ دیکھیں آپ کے پاس بہت سلائیتیں ہیں آپ کو اللہ تعالی نے پیسہ بہت دیا ہوئے کسی کو کوئی خوراق کی چیزیں لے جانا چاہ رہے ہیں کوئی دوائیاں لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں کس چیز کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ خوراق کی چیزیں جونسیف نے اور یو این ایف پی نے پہنچا دی ہو ہائیجین کٹس جو ہیں وہ یو این ایف پی نے پہنچا دی ہو حکومت نے دوائیاں پہنچا دی ہو ہاں فلانے علاقے میں علاقہ نمبر دو میں ابھی تک کچھ نہیں پہنچا تو اس حصے پجائے اس کے کہ آپ روح کریں آپ ان سے ڈائریکشن اور ان سے مدد لیجئے کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں کیا مدد کرنا چاہ رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے اس موقع پر ناظرین کیونکہ آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں ادھر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے کہا ضرورت ہے کس وقت ضرورت ہے یہ آپ کو وہاں علاقے کی انتظامیاں بتائے گی ایک سوال جو اب اس موقع کی مناسبت کا ہے وہ یہ کہ پینے کا پانی سہلاف دادہ علاقوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بجلی تو ویسی سب سے پہلے چلی جاتی ہے جو پمپس ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو صاف پانی وہاں پہ نہیں ہے اچھا ایندھن کا مسئلہ ہے اس کو آپ اوبال لیں سکتے پانی کو تو سر یہ بتائیے کہ جو اس میں صفائی پانی ساف کرنے کے لیے جو گولیاں ڈالی جاتی ہیں بعض اوقات امداد میں وہ بھی جاتی ہیں ان کی کیا احتیاط ہے مطلب جی ان کو ایک خاص ٹیمپریشیر پر رکھا جاتا ہے لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے جو لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے میں یہ بتاتا ہے چونوں ایکوہ ٹیپس کہلاتی ہیں ایکوہ ٹیپس جو مختلف میلی گرام کی ہوتی ہیں اب آپ کو یہ پڑھنا ضروری ہے کہ کتنے میلی گرام کی آپ لے جا رہے ہیں اگر ایکوہ ٹیپ ہے وان سکسٹی سیون میلی گرام کی تو وہ تقریباً کوئی بیس سے پچیس لٹر پانی کو ساف کرے گی اگر وہ ہے صرف سکسٹی سیون میلی گرام کی تو وہ آٹھ سے دس لٹر پانی کو ساف کرے گی تو یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے اور میرا خیال ہے کہ یہ پانی جو ہے بڑی بنیادی چیز ہے بلکہ صحیح پین پوائنٹ کیا کیونکہ ہماری اسی سے نوے فیصد بیماریاں وہ نامناسب پانی پینے کی وجہ سے پھیلتی ہیں سہلاب کی صورت میں اور ویسے بھی پاکستان میں ٹائفائٹ کولرا ہپیٹائٹس ڈائریا گیسٹرنٹرائٹس یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ علودہ پانی کی وجہ سے اور سہلاب میں تو کوئی نظام ہوتا ہی نہیں تو زیادہ تر ایکوہ ٹیپس ہے حکومت نے بھی انتظام کیا ہے ڈبلو ایچو نے بھی کیا ہے اس کا انتظام تو یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر حکومت نے ایک ڈسٹرکٹ میں مثال کے طور پر لسویلا میں ایکوہ ٹیپس تین لاکھ گولیاں پہنچا دی ہیں تو وہ ادھر کے لئے کافی ہیں اب آپ حکومت سے پوچھیں کہ میں بھی ایکوہ ٹیپس پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں مدد کرنا چاہ رہا ہوں میں کدھر لے جاؤں یا میں کس کے حوالے کروں اچھا اس میں سر ایک چیز یہ ضرور منچن کیجئے اگر بے احتیاطی ہو گئی یعنی پانی ساف کرنے والی گولی ایکوہ ٹیپ ون سسٹی سیون ایم جی آپ نے کہا بیس سے پچیس لیٹر کو ساف کرتی ہے خدا نہ خواستہ دو ڈل گئی تین ڈل گئی تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا جی دیفنیٹلی کیمیکل ہے سکن ایرٹیشن ہو سکتی ہے اور ایلرژیز لوگوں کو ہو سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ پریشان نہ ہو لیکن کوشش کریں کہ یہ یاد رکھیں کہ بڑی ٹیپلٹ جو ہے اے ون سنسٹی سیم ایسے سکس میلی گرام والی وہ بیس سے پچیس لیٹر اور جو چھوٹی ٹیپلٹ ہے سکس چیز سیون میلی گرام والی وہ تقریباً آٹھ سے دس لیٹر میں ڈال ہے اچھا اس کے بعد ایک بہت اہم سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنی بھی انجیوز اس وقت کام کر رہی ہیں جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں جتنے انفرادی طور پر لوگ جا رہے ہیں پاکستان کے جو حالات کی وجہ سے زیادہ مرد حضرات ہوتے ہیں جو اس ٹیم میں شامل ہوتے ہیں ایک بہت اہم چیز جو اکثر اگنور ہو جاتی ہے وہ ہائیجین کٹ ہے ڈینٹی کٹ یا خواتین کے لیے جو مقصوص آیام میں جو چیزیں وہ استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ تولیدی صحت کے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو دوائیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس کا سر کیا طریقہ ہے مطلب ایک ڈگنٹی کٹ میں یا ایک ہائیجین کٹ میں آئیڈیلی کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے یہ بھی دوبارہ آپ نے بہت ایک اچھا سوال کی ہے ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں شرم اور حیاء کا پہلو بھی ہوتا ہے ہم ایسٹرن معاشرہ ابھی بھی اپنی قدروں اور روایات پہ ہوتا ہے تو ہائیجین کٹس میں روئی ہوتی ہے اس میں کچھ دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں پیٹس بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہاتھ دھونے کے لیے سابن بھی ہو سکتا ہے اس میں فنگس کے لیے دوائی بھی ہو سکتی ہے تو تمام یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہائیجین کٹس میں اور میری یہی التجا ہے کہ اپنی ہائیجین کا ادروائز بھی بہت زیادہ خیال رکھئے ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ کھانے پینے کی اشیاء لے جانا چاہ رہے ہیں وہ خدارہ بنا بنایا گوشت یا اس طرح کی چیزیں نہ لے جائیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ خود یا آپ کی چیزیں اس علاقے میں کب پہنچیں گی بلکل ٹھیک گرمی کا موسم ہے برسات کا موسم ہے وہ سڑ جائیں گے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوں گی آپ کا پیسہ بھی ضائع جائے گا اور اگر وہ ادھر پہنچ بھی گئیں وہ کتنی دیر رکھے گا وہاں تو کوئی فریج کا اس طرح کا انتظام نہیں ہے وہ الٹا یعنی بیماری پیدا کر سکتے ہیں تو آپ تین چار چیزوں میں فوکس رکھیں ایک تو بڑ جس کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پکانے کی پکی پکائی چیزوں کو اوائٹ کیجئے دوسرے چنے اس میں بہت کیلوریز ہوتی ہیں پروٹینز بھی ہوتی ہیں تیسرا آپ پھل پھل اگر سیو کیلہ اس میں منرلز بھی آ جاتے ہیں چوتھا آپ جو ہے جو پانی کے ٹیبلٹس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں لے جانی ہیں ڈرائی فروٹس ہیں اگر کوئی ڈرائی فروٹس لے جا سکتا ہے یہ باقی جو پکی ہوئی چیزیں ہیں یا کچھی سبزیاں جو کچھی کھائی جا سکتی ہیں آپ وہ لے جائیے پکی پکائی چیزوں کا خراب ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے ہم جذبات میں آکے کھانا پکا کے لے جائیں اور جب یہ فیز گزر جائے پھر آپ ڈالیں چاول نمک مرچ اور اس طرح کی کوئی ککنگ کے چیزیں بھی لے جائیں جو وہاں کک کر سکیں اپنے ضرورت کے حساب سے ٹھیک ہے ڈرائی فروٹس بہت شکریہ اس تمام گفتگو میں جو اب سے پہلے ہم نے کی جو یہ والا سوال تھا اس میں دو پہلو پہ ڈرائی فروٹس نے روشن ڈالی انہ نٹ شیل اس میں سے یہ کی ہے کہ ڈگنیٹی کٹ یا خواتین کے لیے جو اشیاء ضروری ہیں ان میں ایک تو کورٹن شامل ہے سینٹی پیٹ شامل ہے سابون ہے اور انٹی فنگل جو میڈیسن ہوتی ہے وہ شامل ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات ہم سے اگنور ہو جاتی ہے امدادی رضاکاروں سے اس کے بعد ڈاگ سارب نے اگلی بات ہی کی کہ بنا بنایا کھانا مت لے جائیں پکا ہوا کھانا مت لے جائیں اس وقت فیز ون ہے تو اس وقت ان لوگوں کو بلکل ڈرائے راشن کی ضرورت ہے جس میں چنے گوڑ کچھی سبزیاں پھل پانی کی بوتلیں یا پانی ساف کرنے والی ایکوا ٹیب اور ڈرائے فروٹ جیسے کھجور وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کھجور میں کلوریز بہت ہوتی ہیں اور کھجور کو پانی کے ساتھ پیکے چار کھجوریں بھی آپ پانی کے ساتھ ریگستان میں آپ کو پرانے زمانے میں پتا ہے کھجوریں کہا جائے دیتی ایک اور چیز میں بتاتا چلوں گا کہ تین چیزوں کی ضرورت ہے جو مدد کرنے والے سن رہے ہیں فوٹ کی یعنی کھانے کی شلٹر کی اور دوائیوں کی اب آپ نے دوبارہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے کوڈینیٹ کرنا ہے میں تیسری بار یہ عرض کر رہا ہوں یوں نہ چل پڑیے یوں نہ کوئی چیز بھیج دیجئے آپ ہاتھ مضبوط کیجئے ان اداروں کے ان انجیوز کے جو واقعی کام کر رہی ہیں جن کی کریڈیبلیٹی بھی اچھی ہے اور جو آپ کی مدد سے جو اور طاقتور ہو جاتی ہیں اور آپ کی چیزیں ادھر پہنچا دیتی ہیں اچھا اس میں جو میڈیسنز ہیں مثال کے طور پر ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن منسٹری آف ہیلت یہ سب لے جا رہے ہیں تو آپ اس میں معاونت اپنی ڈالنا چاہیں پھر کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں پیسے کا بھی فائدہ ہے لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ اور ہر شخص میں بھی یہ چاہوں گا کہ میں اگر پیسے دے رہا ہوں تو وہ صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں تو یہ چونکہ ایک آفت آئی ہوئی ہے ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کوشش کیجئے کہ ایسی آرگنیزیشنز کو پیسے دیجئے جو شفافیت رکھیں جو آپ کو بتا سکیں کل کہ آپ کے پیسے ادھر خرچ ہوئے ہیں تو آپ پیسے سے بھی مدد کر سکتے ہیں اداروں کی بھی اور وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بہت شکریہ اچھا ایک سوال جو یہ ہے میں نے شروع سے نوٹ کیا ہوا تھا وہ یہ کہ چھوٹے بچوں کا خوشک دودھ تو عموماً مل جاتا ہے مطلب وہ لوگ کوشش ہوتی ہے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے لیکن کیس یہ ہے کہ اب اس عمر میں چھ ماہ کا بچہ ہے ایک سال کا بچہ ہے اور خدا جانے کتنے عرصے اس کیمپ میں رہنا ہے اس وقت جس غدائی قلت کا مجموعی طور پر خوشک دودھ تو بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی ایسے فوڈ سپلیمنٹس ہیں جو آفات زدہ علاقوں میں وقتی طور پر لے جائے جا سکے اور بچوں کی وہ دیفیشنسی کمی پوری ہو سکے دیکھیں چھ ماہ کا بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہاں چھ ماہ سے لے کے سال دو سال کے بچے ہیں انڈا ایک بڑی طاقتور چیز ہے اچھا اگ اگر کسی طرح ہم بچے کو کھلا سکیں پھر کیلہ سیپ یہ چیزیں خراب ہونے والی بھی نہیں ہیں کیلہ تو خراب پھر بھی ہو جاتا ہے سیپ خراب نہیں ہوتا این چیزوں کو اگر اور بچے کی صفائی کا میں بار بار کوں گا اپنی صفائی اور بچے کی صفائی کا ضرور خیال رکھئے کیونکہ یہ ایک سمجھیں کہ جڑ ہے ہماری صحت کی زامن ہے یہ تمام چیز انڈے کیلہ سیپ یہ تین چیویں اور بچے کی اپنی صفائی صفائی بہرحال ممکن ہوگی اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں پھر بھیجنے والے اگر شہد بھیجنا چاہیں بچے کو شہد بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں اور غزائیت بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے اور سنت بھی ہے رائٹ سر بہت شکریہ ایک چیز سر یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو ٹینٹس بھی ہم لوگ مطلب یہ امدادی تنظیمیں رضاکار تنظیمیں پروائیڈ کر رہی ہیں کوشش یہ ہو رہی کہ جتنے زیادہ لوگوں کو شیلٹر مہیا ہو سکے اس میں ایک اہم ترین نکتہ یہ ہوتا ہے کہ جو آرزی بیت الخلا تعمیر کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی مطلب ایک قدرتی فعل ہے وہ انسان کی ضرورت ہے اس کو تعمیر کرتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنے سے یہ کہ ایک تو ماحول آلودہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ پینے کا پانی آلودہ نہ ہو یا لوگوں میں بیماریے نہ پھینے تو آرزی بیت الخلا اگر کوئی تنظیم فوکس کر رہی ہے کوئی انڈیویجل فوکس کر رہا ہے تو اس کو کس چیز پر دھیان رکھنا چاہیے یہ اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں آپ نے اگر ایک کیمپ لگایا ہے جس میں آپ نے سو خاندانوں کو بسانا ہے ظاہر ہے ان کے لئے آپ کو بیت الخلا کرنا پڑے گا پینے کا پانی کا انتظام کرنا پڑے گا بیت الخلا کے لئے دو تین چیزیں بہت اہم ہیں نمبر ون ان کو کیمپ سے تھوڑا فاصلے پہ ہونا چاہیے نمبر ٹو جہاں کھانا پکایا جا رہا ہے بے تحاشا کیمپ میں ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں وہیں لکڑی سے یا کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے انتظام کر سکتی انتظامیاں کہ ڈیلی فریش کھانا ان کو دیں اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو یعنی اگر بیچ میں کیمپ ہے رہنے کا ایک طرف بیت الخلا ہے تو جو کھانا پکانے کی انتظامات ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو نمبر ون اور پانی پینے کا بھی جو ہے وہ بھی بیت الخلا سے خاصے فاصلے پہ ہو یا اپوزٹ اینڈ پہ ہو کنارے پہ ہو کیمپس کے اور تیسی بڑی اہم بات یہ ہے کہ خواتین و مردوں کا دیفنیٹلی الہدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے موشرتی ایک قدریں ہیں وہ قائم رہ سکیں حالانکہ یہ امرجنسی سیٹویشن ہے لیکن ہم نے وہ قدریں بھی ریکھنے ہیں بلکل بہت شکریہ سر یعنی پانی پینے کی جگہ کھانا پکانے کی جگہ وہ اگر اس کونے میں ہے تو واشڈوم جو ہیں دوسرے کونے پہ ہونا چاہیے کمس کمینا فاصلہ ضرور ہو اور اس کی بھی صفائی سترائی کا خیال رکھا جائے ورنہ ویسٹ آپ کو وہ الٹا پیماریوں میں ڈال دے گا وہ پٹ لائٹفینز بنے ہیں یا جس قسم کے بھی بنے ہیں بہت اس قسم کے موجود ہیں اس میں انٹی سیپٹک روزانہ ڈالا جائے اس کی صفائی سترائی کا خیال رکھا جائے اور آپ اس میں بانٹ لیں ڈیوٹیز یہ ٹیم ورک کا وقت ہے یہ ایک امرجنسی ہے یہ ایک کرائیسز ہے آپ اس میں مل کے کام کریں جتنا مل کے کام کریں گے اتنے بہتر انشاءاللہ انشاءاللہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جلدی امراض یہ پناہ گاؤں میں بہت تیزی سے پھیلتے ہیں پچھلی مرتبہ بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر بات کی تھی مجھے آپ بس یہ بتا دیجئے اس وقت کیا ایسی اہدیاتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں کہ متاثرین سہلاب میں جلدی امراض کم سے کم پھیلیں یا ان پر قابو آسانی سے پایا جا سکے ایک تو یہ ہے کہ جو بھیجنے والے ہیں وہ سابن ضرور بھیجیں تاکہ ہر فیملی کو کم از کم ایک سابن دو تین دن کے لیے ضرور مل جائے اگر تین یا چار یا پانچ لوگوں کی فیملی ہے تاکہ ہم خدا کا شکر ہے ہم لوگ وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس سے بھی آپ کے صفائی ہو جاتی ہے جلدی امراض زیادہ تر پانی میں ٹچ رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور پانی میں جو جرسین ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان کو جتنا آپ پانی سے دور رکھیں لیکن جہاں بہت مجبوری ہے جہاں لوگ فسے ہوئے ہیں اصل مسئلہ جلدی امراض کا ان کا ہوتا ہے جلدی امراض آنک کے امراض کان کے امراض اور نمونیاز اور نمونیے کے علاوہ یہ اسکیبیز جلدی امراض میں اسکیبیز لیپیو سپائروسیز اس قسم کی میں ادھرہ بیمانیوں کے نام نہیں لینا چاہ رہا اور پھر اس کے علاوہ جو ٹائفائٹ کالرہ ہے آپ کو گندے پانی کو آوائٹ کیجئے اگر آپ کیمپ میں ہیں یا آپ باہر ہیں اور آپ کے پاس سہولت موجود ہے تو آپ سابن سے اپنے آپ کو صاف رکھئے ورنہ جس طرح آپ وضو کرتے ہیں یہاں تک مو کو دو تین بار دن میں صاف پانی سے دھونے کی کوشش کیجئے اور بہتا ہوا پانی بھی صاف ہوتا ہے کھڑا پانی جو ہے وہ گندہ بھی ہو سکتا ہے اور وہاں ملیریا بھی مچھر آ کے وہاں مچھر کے افضائش ہوتی ہے جو بہتا ہوا پانی ہے وہاں مچھر کے افضائش بھی نہیں ہوتی تو جلدی امراض کی پریونشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پانی سے دور رکھیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اپنے صفائی صفائی کونیوں تک اور مو تک یہ ضرور رکھیں ڈاکسر بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے جن چیزوں پر فوکس کیا ان میں بس میں آپ کو بالکل مختصرا سب سے اہم ترین بتاتا چلوں ایک تو یہ کہ انفرادی صدے پہ یا اگر آپ گروہی مطلب ایک گروہ کی شکل میں وہاں جانا چاہ رہے ہیں اس طرح سے پہلے ذلعی انتظامیاں سے آپ رابطہ کر لیجی ڈپٹی کمیشنر سے ہیز زبن جس کے پاس تمام ڈیٹا ہوگا جس کے پاس اس علاقے کی تمام ضروریات کی تفصیلات موجود ہوگی کہ آپ نے کیا لے کے جانا ہے کیا نہیں لے کے جانا کہ اس چیز کے پاس ضرورت نہیں ہے وہ سب آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد اگلی بات یہ دیں کہ اس وقت اگر آپ فوڈ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھی سبدیاں ڈرائی فروٹ اور یا چنے اس قسم کا سامان یا گھڑ کہ جو سٹور کیا جا سکے اور جو آرام سے کھا جا سکے پکے ہوئے کھانے لے جانے کی دور سے دور کے علاقوں سے وہاں قطعی ضرورت نہیں ہے انڈیپرنٹوٹو کے ساتھ اس وقت موجود تھے ڈاکٹر حسن ارونج ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ پی ڈی اے میں کے نمبر اگر میں دینا چاہوں اور کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہے کپک میں ہے اس کا ایریا کوڈ ہے 091 9213959 میں ریپیٹ کرتا ہوں 091 9213959 بلوچستان کا جو ایریا کوڈ ہے 081 9241117 میں ریپیٹ کرتا ہوں 081 9241117 اور اسی طرح پنجاب کا جو ہے 042 ایریا کوڈ 9920 33 01 9920 33 01 سندھ کا ایریا کوڈ ہے 021 9933 2005 یہ میں نے اس وقت نمبر دیئے ہیں کہ اگر آپ کا پروگرام ہے اور آپ مدد کرنے میں آگیا رہنا چاہتی ہیں تو پروینشل ڈیزیسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی سے کوڈینیشن کے ساتھ جائیں تاکہ نہ آپ کا وقت اور پیسہ اور ریسورسز ضائع ہو نہ ان کا ڈاکٹر حسن اروج آپ کا بہت شکریہ سر انڈیپینٹ اردو کے ساتھ ڈاکٹر حسن اروج اور حسنین جمال کو اجازت دیجئے خدا حافظ